بیت المقدس کو قبلہ اول جو ہے بات سمجھیں اصل قبلہ اول یہی ہے سب سے پیدا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا ہوئی ہی کعبہ ہے اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طرف رکھ کر کے نواد پڑھی جائے اب حضور نے بھی اس کے بجائے پہلے ادھر نواد پڑھی ہے تو لہذا اور قبلہ اول ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ آفر اچھا اس میں حکمت ہے کہ اگر صرف ایک ہی قبلہ ہوتا مثلا یہی ہوتا مسجد اقصہ نہ ہوتی یا مسجد اقصان قبلہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا تو ہندو جو ہیں یا بط پرس جو ہیں ان کو موقع ملتا کہ جی اگر ہم بدروی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی پتھروں کو سجدہ کرتے ہو تو اللہ نے حکم دیا کبھی ادھر نماز پڑھو کبھی ادھر نماز پڑھو لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَالِمُ سب اللہ کا ہے اَيْنَوَادُ وَلُّوْا فَسَمَّ وَجِهُ اللَّهُ ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کریں اس کے حکم کو سجدہ کریں فَبَلْلِوَادُ وَجِهُ اللَّهُ حَلَانْكِ حضور کعبے میں تھے مکہ میں تھے لیکن اس کعبے کو سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کا حکم جو نہیں تھا تو اگر پتھروں کو پوجینا ہوتا تھے اس کو بھی ساتھ پوٹے رہتے ہیں تو اس لیے اس کو قبلہ اولہ کہتے ہیں ورنہ اصل اول قبلہ یہی ہے کیونکہ اسی آیت میں قَدِنَ رَا تَقَلُّبَ مَجِدَ فِي السَّمَاء میرا مدنی آپ کے چہرے کا آسمانو کی طرف اٹھنا جھکنا ہم جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں اب آپ کی جو دل میں درخواست ہے زبان پہ نیلاتے اللہ کی عظمت کے سامنے ہم نے جان لی ہے فَلَانُ وَلْلِيَنَّكَ قِبْلَةً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف بھیریں گے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں یہ قبلہ پیدے سے تھا ورنہ قبلہ کیوں کہا جاتا ہے فَلَانُ وَلْلِيَنَّكَ قِبُلَّةً فَلَانُ وَلْلِيَنَّكَ قِبْلَةً تو معنی یہ ہے یہ پہلے سے قبلہ تھا قبلہ اول یہی ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ قبلہ اول بھی یہی اور نبی آخر کا مولد بھی یہی یہی اول آخر کو اللہ نے کٹھا گئے سے کٹھا گیا